اسلام علیکم ناظرین ڈی ایم اچ نیوز کے ساتھ میں ہم فضل ہوں گی نظر ڈالتے ہیں اہم خبر پنجاب یونین آف جنرلسٹ کے زیر اعتماب پیکہ آڈینس اور آزادی رائے کے حق میں چوتھے روز احتجاجی کیمپ جاری رہا جس میں مختلف سیاسی اور جماعتوں کے رہنماؤں وکلا برادری سیول سوسائیٹی اور صحافیوں کی کثیر تعداد نے شرکت کی اور حکومت کے جاری کرتا آزادی رائے کے خلاف پیکہ آڈینس کے اجراع پر گم و گصے کا اظہار کیا گیا اور اس بات کا عظم کیا گیا کہ آڈینس کے خاتمے تک صافی برادری اس کے خلاف اپنا احتجاج جاری رکھے گی احتجاجی کیمپ میں جماعت اسلامی پاکستان کے نائب امیر ڈائٹر فرید پرچا نائب امیر لاہور ذکر علم جاہد چودری محمود العاد مسلم لیک نون کے سابق صوبائی وزیر رکن اسمبلی تاہر خلیر سندو ایم ایس ایف پاکستان کے صدر رانہ محمد عرشد پیپلز پرڈی لاہور کے صدر محمد منج اور دیگر عہد درانم امران کی شرکت مزید خبروں کے لیے دیکھتے رہی ہے ڈی ایم اشنیز